اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے میں ڈاکٹر اکرامان ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کو آپ کے اپنے چینل پیزیو تروپی سولیشن میں ویلکم کرتی ہوں ویڈیو نے سوال کے پارٹ 1 میں شاند گونیومیٹری کی کمنٹ کے بارے میں میں نے آپ کو بٹایا تھے چند پوائنٹ بتایا تھے شوڑڑ کے بارے میں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم الیلی آم ایل کو بھی سب سے میری گزارش ہے اور لاسٹ میں میں آپ کو ایک بونس ٹپ دوں گی فیزیکل فٹنس کا سو میری ویڈیو کو بغیر سپسکپ کیے لاسٹ تک اینڈ تک دیکھتے رہیے آہ تو اگر آپ سب کو مناسب لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر دے تاکہ میں وقت بر وقت آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے لئے ہیلتی کے اور فیزیکل فٹنس کی ٹپس لاتی رہی ہیں سو اپنے ٹائم ویسٹ کیے بغیر چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی گراہ سو اب ہم چلتے ہیں کہ شولڈر کی ایکسٹرنل روٹیشن کیسے ہوتے ہیں میں نے شولڈر بیان پر آپ کو مومنٹ بتائی تھی کہ فلیکشن ہوتی ہے ایکسٹنشن ہوتی ہے نمبر تھری پر اس کی ایبڈکشن ہوتی ہے ایڈکشن ہوتی ہے اس کے بعد انٹرنل ہے ایڈکشن کی ایکسٹ اینٹرنل ڈوٹیشن پر 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 ہوتی game boom پر ہم چلتے ہیں ایکسٹرنٹ ویسٹ آپ اس کے باد اس میں کون کون سے مسل انو Luca'm diesen پیش connect کی پوزیشن ہوگی histوائین لائن کے آپ اس کے بعد اس میں جو harap's 2 اس کے بعد اس میں ہم نے دیکھا پیشن کو کمانڈ کیا کرنے ہم نے پیشن کو کمانڈ کرنے کے موگ ٹو ہر یا موگ ٹو ہیز آہ ہینڈ یا آم آؤٹ وار باہر کی طرف اپنی آم کو موگ کروائے باہر کی طرف نہیں ہے اس طرف موگ کر رہا تو پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ گونے میٹر کا ہم نے فلکرم کہاں پلیس کرنا ہے ہم نے اس کی سٹیشنی آم کہاں پلیس کرنے ہم نے اس کی یہ موگے بل آم کہاں پلیس کرنا ہے اب جہاںaguaہ اس کے بعد ہم نے سٹیشنری اور موگے وال آم کو کہاں کرنا ہے ٹی نی آم ہماری مویوے بلا ہماری چاہئے گی ہمارے 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 سٹیلائٹ پراسس کی طرف یہ ہماری اللہ کی بول ہے یہ والے تو اس کے سٹیلائٹ پراسس کی طرف جائے گی ہماری یہ دیکھیں یہ والی ہماری جو ہے یہ دیکھیں یہاں کو یہ دیکھیں تھوڑی میری پوزیشن سی نہیں ہے کلوت کی ریسٹرکشن آرہی اس پر جانتا ہے رینج کا مسئلہ پڑھ رہا ہے یہ دیکھیں یہ ورٹیکل ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ دیکھیں آپ کیمرے میں کلوز کر کے بھی دکھا جا سکتا ہے کہ یہ سکسٹی پرسینٹ پوری ریز جاری ہے جیرو سے تو اس کے بعد ہم اگلی اپنی مومنٹ کی طرح چلتے ہیں وہ ہماری مومنٹ ہے انٹرنل روٹیشن شولڈر کی انٹرنل روٹیشن کیسے ہوتی ہے اس میں کون کون سے مسئل انوال ہوتے ہیں اس کا بھی وہی ہے کہ شولڈر کی انٹرنل روٹیشن کی رینج زیرو ٹو سکسٹی ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کی جو مومنٹ ہوتی وہ انوال ہوتی ہے آپ پہلے آؤٹ وارڈ کی آپ انوال ہو جائے گی اس طریقے سے اور اس کے بعد اس کے اندر جو سوری جو سولڈر کی وہ ہے نا انٹرل روٹیشن کی رینج ہو تو زیرو ٹو ایٹی اور اس کے بعد اس میں مسئل ہوتی ہے نا وہ ہوتا ہے سب سکیپولیریس اور پیکٹ میجر اور لیٹیس مسٹرار سائی پیشنٹ کی پوزیشن اس میں سپائن لائن وہیں وہ سیدھا لیٹا ہوتا ہے پیشنٹ کو کمانڈ کریں گے پیشنٹ کو کہیں گے ٹرائے ٹو موب جو آر آو انوال انوال اپنی آم کو موک کرے جب انوال موک کرے گا نا اپنی آم کو تو ہم نے تب اس کی رینج چیک کرنے مومنٹ کی تایا کہ وہ کتنا پر فارم کر سکتا رہی اس میں ہم پھر وہیں کے پیش جو ہم اوری کرینل پروسیس ہے وہ اپنا وہ فلکرہ میں وہ کہاں پلیس کریں گے وہ ہم نے وہی اوری کرینل پروسیس کی طرف اب جو ایسے ہیں وہ ایسے آئے گا تو میری پوزیشن بیسکلی سہین ہے تو ایسے ہم یہاں پر فلکرم پلیس کر دیں گے اور اس کے ساتھ یہ ہمارا جو ہماری جو موے بلا میں سولی ایسے جو ہماری موے بلا میں یہ ہماری آ جائے گی سٹیلائٹ پروسیس کی طرف یہ ہماری رینج آگی یہ دیکھیں یہ وہیں ایٹی تک ہی آرے پروکسیمیلی تھوڑی سی کلوت کی ڈیسٹرکشن آ جاتے جس کی وجہ سے نا یہ وہ رینج کا مسئلہ آ جاتے ہیں اب ہم چلتے ہیں ویورز اپنے نیکسٹ مومنٹس کی طرف وہ ہے ایل بو جوائنٹس کی ایل بو جوائنٹ پر کتنا مومنٹ ہوتی ہیں ایل بو جوائنٹ پر کون کونسی مومنٹ ہوتی اور کونسے مسئل انگورب ہوتے ہیں اب ہم اپنے ایل بو جوائنٹ کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ایل بو جوائنٹ پر دو مومنٹ ہوتی ہیں فلیکن اور ایکسٹینچن اب جو فلیکن ہوتی ہے اس کی رینج کی فلیکن کی رینج آپ موشن ہے زیرو ٹو وارن فیفٹی ڈگری اب ایل بو کی فلیکن کیسے ہوتے ہیں اسی ہوتے ہیں یہ ایل بو مارا فلیکس ہو گیا اب جو اس میں مسئل ہے وہ کونسے اس میں بائسے برینکیال ہے اور براینکیال ہے اور برینکیال ہے اور برینکیال ریڈی ایلس مت起 لело فلیکس مسل اور اس میں پیشن کی بوزیشن ہے سپوائن لائن Then u that is trog upon the رسال ٹای 역س نار اس کے بعد پیشن کو کمانڈ کریں گے Hun کو تائی ٹو فلیکس ہیز ایل بو اپنی ایل بو کو فلیکس کریں جب اپنی ایل بو کو فلیکس کریں گا تمہا پے جب موشن لوٹ کریں گے اس کے بعد آپ ہمیں دیکھیں گے کہ اس کا ایکسز کہاں رکھیں گے اس کا ایکسز ہمارا ہوگا لیٹرل اپی کنڈائل پہ یعنی کہ اس سائٹ پہ لیٹرل مطلب ہمارے تھم سائٹ پہ اس سائٹ پہ ہمارا ایکسز ہوگا اور اس کی جو ہماری سٹیشنی آم ہوگی وہ ہوگی اکرومیم پروسیس کی طرف مطلب یہ ہے کہ یہاں ایکسز ہے تو یہ ہماری سٹیشنی آم اس طرف ہوگی اس طرف یہ دیکھیں اس طرف ہوگی اب جب ہم اپنی ایل بو کو فلیکس کریں گے نا یہ مووے پہلا ہماری ہوگی ریڈیل سٹیل آئیٹ کی طرف ریڈیل یہ ہے ریڈیل بون کی طرف تھم کی طرف ہوگی ہماری اب دیکھیں یہ ہماری دیکھیں میری رینج ہوگی بلکل صحیح آرے رینج اس حساب سے تو یہ تھی ہماری ایل بو کی انٹرنل افلیکن اور اس کے بعد ہماری ایل بو کی ایکسٹنشن الگو کی ایکسٹنشن کیسے ہوتی ہے ایل بو کی ایکسٹنشن کی رینج ہے 0-10 ڈگری اس میں مسل کون سے انبول ہوں گے ٹرائس اپ ٹرائس اپ کے مسل انبول ہوں گے اس کے بعد اس میں پیشنٹ کی پوزیشن ہے وہ ہوگی سپائن وہ بلکل سیدھا لیٹا ہوگا باز اوقات جو ہرٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ سیدھا نہیں لیٹ سکے نیچے لیٹ ہی نہیں سکتے تو ان کے لئے بیٹھ کے ہم بھی انہیں کروا سکتے ہیں یہ پیشنٹ کی کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے بعد جو ہوگا ایکسز وہ اس کا ملین کے فلکرم وہ ہوگا اس کا لیٹل اپی کنڈائل پر وہیں جو اس کی سٹیشنری آم ہے وہ ہوگی اس کی ایک رومیم پروسس کی طرف اور جو مو بے بلاؤگ ہوگی ریڈیل کی طرف اور پیشنٹ کو کمانڈ کریں گے ٹرائی ٹو ایکسٹنگی اور ہم جب کلیکشن یہ ہے تو ایکسٹنشن یہ ہے اب پیشنٹ یہ دیکھیں اب پیشنٹ نے جب اپنی عام کو ایکسٹینڈ کرنی ہے مومنٹ کرا ہے یہ ہمارا جگہ تک بلکل سیدھا ہو جائے گا یہ دیکھیں بلکل دس پیپوریا کے ٹین پہ ٹھیک ہے یہ تھی ہماری آل بو کے ایکسٹینشن ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور اس ویڈیو کے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں میں آپ اس کا انسر انشاءاللہ ضرور کروں گی اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی آئیڈیاز ہیں تو مجھے ضرور بتائیں ویڈیو کے ریلیٹڈ یا میری اور ویڈیوز جو پہلے بنائیں گے اس کے ریلیٹڈ کوئی آئیڈیاز ہو تو مجھے ضرور بتائیں اور اس کے بعد میرے ایک ریسپیکٹڈ سر ہیں جنہوں نے مجھے بولا کہ نیک ٹروپ اور نیک بینڈنگ کے بارے میں بتائیں تو آپ ان کا کمنٹ دوبارہ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہمارا آنے والا نائے ٹاپک ہوگا گونیومیٹری کے بعد وہ ہوگا نیک بینڈنگ اور نیک ٹروپ کیا ہوتی ہے اور اس کے ایکسرسائز کیا ہوتی ہے ہم اس کی طرف چلیں گے تو اگر آپ کو میری محنت اور میری لگن اچھی لگے تو مناسب لگے آپ میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اردگرد کا محول خوشگوار اور حصیت مند رہے تو اس ویڈیو کو صدقہ اجاریہ سمجھ کر آگے ضرور شیئر کریں سو اب انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے آپ اپنے بونس ٹپ کو دیکھیں موسیقی موسیقی موسیقی